السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ عفض و امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اچھے خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں جناب جس میں سے ایک خبر یعنی جو سارا رن آنے میں وہ آپ کو جلدی جلدی بتا دیتی ہوں مسارت چیما کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ ان کے گھر پہ ریڈ ہوئی ہے اور کس طرح سے بندوق کی نوک پہ ان کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ان کے بچوں کا ویڈیو بیان بھی آ گیا ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گی اور یہ ساری تفصیلات جو الزامات لگائیں ہیں مسارت چیما نے آپ کے سامنے رکھوں گی دوسری نمبر پہ آپ کو میں نے نیازی صاحب کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ باجوا صاحب کے اوپر کچھ الزامات دھر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں انہی کی زبانی آپ کو سناؤں گی اور تیسے نمبر پہ انہوں نے شہباز شریف کے جو مشیر ہیں ان کو مسٹر ڈین ٹونک کہہ کر پکارا ہے اور ان کے اوپر ایک بڑا الزام آیت کیا ہے وہ الزام کی آیت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی ساتھی ساتھ آج آپ کو بتاؤں گی کہ تاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے اور مولانا تارک جمیل نے اپنا فرقہ یا فقہ چینج کر لیا ہے اور لوگوں کو ایک عجیب قسم کی ویکسس آئیز آج کل کروا رہے ہیں وہ شاید کوئی ڈانس کا ویڈیو ہے یا کس چیز کا ویڈیو ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گی موید پیرزادہ جو ہیں وہ پھر سے بپر گئے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی حرکات اور سفنات جو ہیں وہ سٹیٹ کے خلاف کر رہے ہیں دو حرکات انہوں نے کی ہیں جو کہ سننے کے بعد آپ کا غصہ ساتھ میں آسمان پہ پہنچ جائے گا آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی پلوشہ ابباسی ہیں انہوں نے نیازی صاحب کے وہ پول کھول دی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے سنم جاوید کے جو والد ہیں وہ منظریں آپ پر آئے ہیں اور دوبارہ سے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں مطلب اس طرح ٹوٹل ملا کے سیون پوائنٹس ہو جاتے ہیں تو پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں وہ ہے جی مسارت چیما کے حوالے سے مسارت چیما نے اپنا ٹویٹ کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے ڈھال بنایا ہے اپنے بیٹے کو آپ کچھ طریقے سے پتہ ہے کہ کور کمانڈرز کی جو فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہے جو علامیہ جاری ہوا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا تھا کہ جتنے بھی وزیر مشیر ہیں جو نو میں ایک یہ سہولتکار ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی میں چلے گئے ہیں اور اس پارٹی کا شیلٹر ان کو مل جائے گا تو یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے جس مرضی پارٹی میں چلے جائیں لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں جناب علی پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور مسارت چیما کے گھر پہ جب چھاپا مارا تو مسارت چیما نے کچھ بڑے خطرناک قسم کے الزامات جو ہیں وہ پولیس افسران کے اوپر دھرے انہوں نے کیا کہا ٹویٹ میں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں پھر میں ان کے بیٹے کا بیان بھی آپ کو سنواتی ہوں انہوں نے کہا کہ آج ہمارے گھر پہ ساٹھ سے زائد لوگوں نے چھاپا مارا چھاپے کے وقت گھر کے باہر کی تمام گلیوں میں لوگ پولیس کی وردیوں میں موجود تھے پولیس نے گھر کے اندر کی تلاشی لی اور ہمیں دھمکیاں دی یہ لوگ دو گاڑیاں سیکیورٹی کیمرے ویڈیوز اور چوکی دار کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور بہت ہی انہوں نے مطلب دیکھا جائے تو اگر ریڈ ان کے گھر پہ ہوئی ہے تو ٹھیک ہے جی قانونی طور پہ اگر اس کا کوئی جواز بنتا ہے تو وہ تو ہونی چاہئے لیکن ان کی دو گاڑیاں اپنے ساتھ کیوں لے گئے اس کا جواب جو ہے وہ پولیس حکام کی طرف سے آئے گا کیونکہ پچھلے دنوں میں بھی اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ ایک وزیر کے گھر سے گاڑیاں نکلی تھی جس پہ پولیس نے بعد میں اپنا یہ نیریٹیف دیا تھا کہ وہ سرکاری گاڑیاں تھی بارال ابھی تک مسارہ چیما نے یہ کہا ہے کہ ان کی دو گاڑیاں بھی لے گئے ہیں اور ان کا جو ملازم ہے اس کو بھی ساتھ لے گئے ہیں چوکی دار کو لے گئے ہیں اور کیمرے کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ساتھ لے گئے ہیں اب ان کا جو بیٹا ہے اس نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا لیکن معذرت کے ساتھ میں ضرور اس چیز کو کنڈم کرتی ہوں کہ پولیس جب کسی ایک گھر پر چھاپا مارتی ہے تو دیفنیٹلی ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا ان کے کیمرے اٹھا کے لے جانا یا ان کو زدو کوپ کرنا یا چیزوں کو توڑنا یا برے طریقے سے چیزوں کو بکھیر کے چلے جانا ان چیزوں کو میں ضرور کنڈم کرتی ہوں لیکن جس طرح سے ان کا بیٹا ویڈیو بیان میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں ظلم و ستم کے کون سی داستانی ہو گئی ہیں وہ بچے کی آنکھ میں ایک بیان سنی ہے لیکن آپ دیکھے گا کہ وہ رونے کا کس طرح کا ڈراما کر رہا ہے یعنی کہ جیسے بچے کو آپ نے بقاعدہ سکھایا ہو کہ تم نے اس طرح سے ویڈیو میں بولنا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے ایسی وائبز میری ہیں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں لیکن آپ خود ہی دیکھ کے فیصلہ کر لیجئے کہ ان کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہاں بھی آپ سب لوگ آپ ملے بتایا میں کیا کروں ملے بتایا میں کیا کروں یہ مارے گھر پر ریٹ مارتے مارے گاڑیاں لے جاتے ہیں لیجز کے بارے میں کچھ کریں چیز نکر یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کی بہت میں وارن کے بغیر لوگ آ جائیں اور آپ کے گاڑیوں اٹھا کے چلے جائیں لوگوں بچوں کے اوپر وہ گنز نالے وارن نہ ہو لیڈی پلیس نہ ہو اور وہ چیکنگ کر کے گاڑیاں لے کے آپ کے پروپٹی لے کے وہ بھاگ گیاں آپ مجھے خود بتائیں میں کیا کروں آپ مجھے خود بتائیں میں کیا کروں یہاں پہ ہمیں یہ ایک سال سے یہاں پہ ظلم و شتم چلتے ہیں زناب دوسری خبر کی طرف دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ مولانا تاریخ جمیل پاکستان میں بہت لمبا عرصہ رہے اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تاہر القادری صاحب وہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نیازی کا ساتھ دوں گا میں اس حکومت کا خاتمہ کر دوں گا پھر موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو گیا پھر انہوں نے موڈل ٹاؤن کے جو قاتل تھے ان کا حساب لینے کی بات کی انہوں نے کہا تب تک میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں لیکن کیونکہ تاہر القادری صاحب کو گرمی بہت زیادہ لگتی تھی اور کینیڈا کی سردیم میرینے کے وہ ہلے جلے ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تب کے گئے ہوئے کبھی واپس پاکستان میں آئے اب تاہر القادری صاحب جو ہیں ان کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاص قسم کی آوازیں نکال کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک رکس و سرود کی جیسے کوئی محفل ہوتی ہے یا جیسے آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی کوئی چیز وہ کر رہے ہیں جس کے پر لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر کافی زیادہ تنقید کریں آپ کو ساست نظر آ رہا ہوگا کیونکہ میوزک میں آن نہیں کر سکتی کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہل ہل کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے اور کیا کیا بول رہے ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاہرال قادری اور تارک جمیل پر ہم نے اتنا زیادہ ٹرسٹ کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رونگ نمبر نکلے اب یہ رونگ نمبر ہیں یا نہیں ہیں یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہوگا جو ان کو فالو کرتے رہے ہیں میرا کام تو صرف نیوز دینا میں نے آپ کو نیوز دیتی ہے چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر تری کی طرف پوائنٹ نمبر تری جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پلوشہ اباسی ہیں انہوں نے اب مزید ثبوت جو ہیں وہ دے دی ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ایچ کیو کیو پر جس دن حملہ ہوا تھا اور نو میں کا جو حملہ ہوا تھا وہ ہم تمام خواتین کو پہلے سے ٹریننگ دی گئی تھی جو کہ نیازی صاحب کے لیے اب سمجھ لیں کہ ایک پھر سے بہت بڑا ثبوت بن رہا ہے اور جتنے بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تک کچھ کیوں نہیں ہو رہا نیازی کے خلاف تو یہ جتنے بھی ایویڈنسز ہم کو پر ٹرپر طریقے سے اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ پہلے سے جی ایو فینسنگ کر لی جائے مثال کے طور پر پلوشاہ آباسی نے جب یہ بیان دیا انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو نو میں کے دن جو پلاننگ ہوئی اس پہ پہلے ہمیں زمان پارک بلایا گیا ہمیں سکھایا گیا ہمیں جگہیں دکھائی گئیں ان کی پھر جی ایو فینسنگ کی گئی چیک کرنے کے لیے کراوس چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ جو کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں یہاں میں ٹرک کی بٹی کے بیچے لگا رہی ہیں جی ایو فینسنگ میں پتا چلا کہ ان کی جو موجودگی ہے وہ کتنی دفعہ پائی گئی ہے زمان پارک میں کتنی بار وہ جی ایچ کیو پہ حملے سے پہلے جو ہیں وہ یہاں پہ انتنسی بات کو دیکھنے کے لیے یہ لوگ آ چکے ہیں ان کی لوکیشنز کہاں کہاں پر آئی ہیں جب اس چیز کی کنفرمیشن ہو گئی تو اس کے بعد پلوشاہ آباسی نے مزید اور پول کھولتے ہوئے کہا کہ ایک خاتون تھی کمل شوزب ان کی بقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی خواتین کی اوپر اور جو واتس ایپ کے گروپس ہیں اس کے اندر جو میسیجز کیا کرتی تھی وہ کمل شوزب کیا کرتی تھی اور بقاعدہ طور پر نیازی صاحب نے ہمیں ٹریننگ دی تھی کہ اگر میں پکڑا گیا تو پھر خواتین کو آپ نے بطور ڈھال استعمال کرنا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور نیازی صاحب کی طرف سے یہ بیانات آ چکے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جیلوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں تاکہ وہ پولیس کے افسران کو متنازع بنا سکیں اور گورنمنٹ کے اوپر پابندی لگوا سکیں یہ کہہ کر کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو یہ پلوشہ آباسی نے بہت بڑی سہولت کاری کر دی ہے مطلب یہ ہے وہ اپنی بیٹی کو آنے والے دنوں میں ایک سیاستدان کے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ ٹکر کا ان کو سمجھتے ہیں یہ مریم نماز کے اور اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کرتے رہے پھر بیچ میں آئے اور انہوں نے نیازی صاحب کو برا بھلا کہا لیکن اب وہ پھر فائنلی آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی تو ٹوئنٹی ٹیمپریچر سے زیادہ ٹیمپریچر پر رہ نہیں سکتی تھی گھر سے باہر ہوتی تھی تو کہا کرتے بھی کہ ایسی آن کر دو میرے آنے تک ٹیمپریچر تاک کہ نارمل ہو جائے کمرے کا میری بیٹی جو ہے اس کو آدھے سر کا درد ہے وہ دبائیاں کھاتی ہے لیکن پچھلے چالیس دن سے وہ جیل کے اندر جو ہے بہادری سے ان سب چیزوں کا سامنا کر رہی ہے بغیر ایسی کے رہ رہی ہے اور باقی خواتین کو بھی موٹیویٹ کر رہی ہے اب کیا کہہ رہے ہیں اس کے فادر خودی سنوی جائے میرے لیے یہ بات شاکنگ ہے کہ میری بیٹی جو سنم ہے وہ اپنی ریئر لائف میں کبھی ٹوئنٹی ٹو ٹیمپریچر سے زیادہ ٹیمپریچر میں نہیں رہی وہ گھر سے کہیں جاتی تھی تو گھر آنے سے پہلے اپنے فون کر کے کہتی تھی کہ میرے کمرے کا اسی چلاو اور پھر میں آؤں گی اور وہ آدھے درد کی مریضہ ہے یا اس کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے ہم نے اسے ڈھیڑ ساری میڈیسنز اور سارا کچھ دے کے بھیجا لیکن میرے لیے آج یہ سرپرائزنگ ہے کہ وہ چالیس دن میں اپنے تمام ساتھی جو اس کے گرفتار ہوئی ہیں ساتھی اس کی ایم پی ایز ایم این ایز یا پی ڈی آئی کی سپورٹرز وہ ان کو حصلہ دے رہی ہوتی ہے اور میرے لیے یہ بہت فشی کی بات ہوئی ہے کہ اس کو چالیس دن میں کسی قسم کی کوئی ڈیپریشن یا کسی قسم کا کوئی سردج یا کوئی پابلم نہیں ہوئی مجھے اسے دیکھ کے بڑا حوصلہ ہوا کہ اللہ نے اسے بے پناہ قوت برداشت تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو بیٹی ہے وہ چالیس دن سے جیل کے اندر بہت اس پر سٹرنٹھ آئی ہے اور میری بیٹی بڑی مضبوط ہو گئی ہے تو انکل آپ اپنی بیٹی کو کہیے کہ وہ تا عمر وہاں پر رہے ہیں تا عمر وہاں پر قیدیوں کو جو ہے وہ چیزیں سکھائیں اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ اکسائیں اور اپنا مزہ چکھیں اور ٹوینٹی ٹیمپریچر سے اوپر رہے ہیں یا کم رہے ہیں ہمیں کیا اتراز ہے جہاں مرضی رہیں بہرحال چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیازی صاحب جو ہے وہ باجوا صاحب کو نہیں بھول رہے رات کو خوابوں میں بھی دن میں بھی ان کے موں سے بار بار باجوا ہائے باجوا 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 ہائے باجوا نکل رہا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ باجوا نے میرے ساتھ بڑا ناروہ سلوک کیا اور میری حکومت کے پہلے ہی سال میں باجوا نے مجھے گرانے کا فیصلہ کر لیا اور کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سنو لیجئے پاور اتنی اس کے پاس وہ بڑے زوروں شوروں سے فیصلہ کر رہا ہے کہ جناب عمران خان کو ہٹا کے تو میں نے ان کو اور شباز شریف سے تب سے اس کی بات چی چلے تھی جنرل باجوا کی اب تو خواج عاصف کا بیان آ گیا کہ ایک سال ابھی ایک سال میری گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا وہ کہتا ہے تب سے سوچ رہا تھا کہ اس کو گرانے کا بہت تمہیں اس کی حیثیت کیا تھی الیکٹ کر کے میں آیا ہوں پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں ذمہ داری میری ہے لیکن اس نے فیصلہ کر لیا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ یہ سب سے بڑا جنرل باجوا تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ازراح تفنن کسی کا بھی نام لے لیتی ہیں مذاب کیوں کرتی ہیں جبکہ یہ خاصہ جو ہے یہ نیازی صاحب کا ہے نیازی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کے مشیر کو کہہ رہے ہیں مسٹر ڈینٹونک اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نیازی صاحب کے پر ایک مقدمہ درج ہوا تھا ایک وکیل کا قتل ہوا تھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شہباز شریف کا مسٹر ڈینٹونک ہے اس نے میرے اوپر مقدمہ کروایا اور زلے شاہ کے قاتلوں کو وہ ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ آپ کو میں پہلے بھی وہ ویڈیو دکھا چکے اگر دوبارہ مجھے ملا تو وہ ویڈیو پھر آپ کے سامنے رکھ دوں گی کہ زلے شاہ کی موت جو ہوئی ہے ان کے تو اپنے گھر والے نیازی صاحب کے خلاف جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں یہاں تک کہ وہ جو گاڑی جس سے زلے شاہ کی ٹکر ہوئی تھی وہ بیچارہ جو آنر تھا اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی پھر بعد میں سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی تھی اس نے نیازی کو اتنا برا بلا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ نیازی تو میرا پیچھے پتا نہیں کرنے آیا حالانکہ میں پی ٹی آئی کا تھا اس نے تو اتنی گالیاں دی نیازی صاحب کو بہرحال کیا کہہ رہے ہیں مسٹر ڈینٹونک کے بارے میں مطلب بقول ان کے خودی سن لیجئے کوٹا کے اندر قتل ہوتا ہے اس کے چار گھنٹے کے اندر اندر شباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے مسٹر ڈینٹونک وہ جا کے ایک دم ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ جی عمران خان نے اس کو قتل کر دیا اس وقت میرے پر ڈیٹھ سو کیسز تھے مجھے کیا پتہ کہ کون وہ کون سا کیس ہے کون سا وکیل ہے چلیے جی اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف اگلا پوائنٹ ہے جی محید پیرزادہ کے بارے میں محید پیرزادہ جو ہیں یہ پتہ نہیں کوئی ہلکی آج پر پکے ہوئے کچھ اس طرح کے یوتھیے ہیں کہ یہ باز نہیں آ رہے ہیں ہماری ریاست کے خلاف کوئی بھی حرکتیں کرنے سے انہوں نے دو حرکات کی ہیں دونوں آپ کے سامنے رکھتی ہوں سب سے پہلے تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے نیازی کے حق میں آواز اٹھائی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے کوئی یوتھیا ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر وہ کلمہ گو ہے مسلمان ہے تو اس کو اس بات پر تشمیش ہونی چاہیے کہ اسرائیل کیسے نیازی کے حق میں بات کر سکتا ہے اسرائیل کیسے پاکستان کے بارے میں کھل کے بیان دے سکتا ہے لیکن جو ڈھیڑ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈھیڑ رہتے ہیں اور موید پیرزادہ نے جناب جی ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ اسرائیل گفز شڈ اب کال ٹو پاکستان گورنمنٹ آن ہیومن رائٹس یعنی کہ موید پیرزادہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے پاکستان کو شڈ اب کال دی ہے اور شڈ اب کال کس بات پر دی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یہاں پر اور وائلیشن کیا ہو رہی ہے کہ نیازی اور اس کے سہولتکاروں نے جو آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملے کی ہیں ان کو کیوں پکڑا گیا ہے اور ہم جنس پرستی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں موید پیرزادہ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں یہ کن کی فنڈنگز پر پاکستان آتے ہیں اور کیا کیا ایجنڈا آپ لوگوں کے دماغوں میں ڈال کر یہ دفع ہو جاتے ہیں موید پیرزادہ کی ایک اور بری حرکت ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں یہ باہر کے ملکوں میں کانفرنسز میں جب خطاب فرما رہے ہیں تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آرمی پبلک کا جو باقیہ پیش آیا تھا چاہاں پہ آرمی پبلک سکول کے اندر حملہ ہوا تھا اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ فاتہ کے لوگ ہیں اور فاتہ کے لوگوں کے پر الزام لگا دیا ہے کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سنگیجئے ہمیں اس وقت تو جھٹکہ لگا جب آرمی پبلک سکول کے بچوں کا کردے آم گوا اور فاتہ کے لوگوں نے وہاں سے ٹرائی بلز نے آ کے کیا لیکن وہ ٹرائی بلز اس کے ذریعے جو پینام دینا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تو جناب یہ تھے آج کے سیون پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اب باریا جی آپ لوگوں کی بتائیے کہ مسارت چیما کے گھر پہ جو ریڈ ہوئی ہے اور جو جس طرح سے وہ اداروں کو برا بھلاب کہہ رہی ہیں اور پہلے وہ خود ان چیزوں میں انوالف رہی ہیں فیاضل حطان چوہان اور باقی لوگ جو ہیں وہ مسارت چیما کے کردار کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے شوہر کے ساتھ مل کر چوبیس گھنٹے نیازی صاحب کے کان بھرتی رہتی تھیں اور بعد میں فوری طور پہ جو ہے وہ اس چیز سے نکلنے کے لیے نو میں کے واقعات سے نکلنے کے لیے وہ فوری طور پہ پارٹی بدل لی لیکن اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ پارٹی بدلنے سے ان کو شیلٹر مل جائے گا تو وہ پاسبل نہیں تھا اس کے بارے میں آپ جو بھی سوچتے ہیں ان کے بیٹے نے جو ویڈیو بیان جاری کیا اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں نیازی صاحب باجواہ صاحب کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں مسٹر جنٹونک کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے طاہر القادری اور تارک جمیل کینیڈا میں جو جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ سنم جعوید کے والد جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور یہ کہ پی ٹی آئی کی جو پلوشہ آباسی ہیں انہوں نے جو پول کھولے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بھی آپ سوچتے سمیٹھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شائع کیجئے پرسنل ہی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور شاسیتوں دیجانے کے لیے میں اس اکنیٹڈ ڈینا ہرگیز پنس گولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے باند